پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ الیکشن کمیشن نے بقلہ کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا اکبر ایس بابر کے وکیل کی انٹرا پارٹی انتخابات دوبارہ کرانے کی استعداد دلائل دیئے انہوں نے کسی جگہ کا ذکر نہیں کیا کہ کہاں پر انتخابات ہونے ہیں پی ٹی آئی کے وکیل بریسٹر علی زفر بولے جہاں بلا مقابلہ الیکشن ہوتا ہے وہاں ووٹنگ کی ضرورت نہیں ہوتی بلا مقابلہ الیکشن غیر قانونی نہیں اور اس کے لیے ووٹنگ کی ضرورت بھی نہیں اس پارٹی اور اس کے اندرونی معاملات کے ساتھ بابر اکبر اکبر اس بابر کا دور دور تک کچھ واسطہ نہیں ہے ایک بندہ پلانٹیڈ آدمی ہے جو بار بار آل کیون پی ٹی آئی نے اکبر اس بابر کو پلانٹڈ کرا دے دیا الیکشن کمیشن سے سیٹیفیکیٹ جاری کرنے کا مطالبہ بریسٹر گوھر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا پارٹی معاملات سے اکبر اس بابر کا کوئی تعلق نہیں پی ٹی آئی کے وکیل علی زفر بولے بیس دن میں انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا حکم مانا جو الیکشن کمیشن کا ممبر نہیں وہ درخواست فائل نہیں کر سکتا اعتراض کرنے والے کا سپورٹر نہیں پارٹی ممبر ہونا ضروری ہے شفاف قومی الیکشن یہ لازم اور ملزوم ہے ایک کے بغیر دوسرا بے معنی ہے ایک کے بغیر دوسرا بے معنی ہے انٹرا پارٹی الیکشن بھی بنیادی آئینی حق ہے اگر یہ حق عوام یا پارٹی ورکر کو نہ دیا جائے تو وہ اپنی مرضی کی قیادت پارٹی میں نہیں الیک کر سکتے اکبر اس بابر کا چیئرمن پی ٹی آئی کو فاری جواب میڈیا سے گفتگو میں کہا انٹرا پارٹی انتخابات آئینی حق ہے پارٹی الیکشن بلا مقابلہ ہوں گے تو منتخب نمائندے سامنے نہیں آئیں گے تحریک انصاف کی نائنصافی کے خلاف لڑتے رہیں گے پی ٹی آئی نے تاثر دینے کی کوشش کی کہ درخواست دہندہ ممبر نہیں تحریک انصاف وہ پتنگ ہے جو کٹی تو اسے کروڑ پتیوں کی جانب سے لوٹا گیا کیا ورکر صرف سڑکوں پر مار کھانے کے لیے رہ گئے ہیں عوام ساتھ دیں معاشی حالات ٹھیک کریں گے اقتدار میں آکر بلوچستان کے تمام مسائل حل کریں گے سابق صدر عاصف علی زرداری کا تربت میں پیپلز پارٹی کے ذریعہ تمام ورکرز کرمنچن سے خطاب کہا انشاءاللہ ہم بلوچستان میں عمل آئیں گے پانی بھی دیں گے آئینہ نسلوں کا مستقبل بہتر بنانا ہے بلوچستان کو پاکستان اور اسلامباد میں سمجھا نہیں بنے گا سب کچھ پیار اور بھائی چارے سے ماردھار سے کچھ نہیں ہوگا میں ان سب کو سنبھال سکتا ہوں ہم نے چالیس سال افغانو کی میزبانی کی اب بھی وہ ہمارے بھائی نہیں بن رہے صبح میں وزیر آزم تھا اور شام کو رات کو میں ہائی جیکر بن گیا نظر کھا گئی ہمیں ہم خود بھی شاید اپنے ساتھ اتنے مخلص نہیں جتنے کہ ہمیں ہونا چاہیے تھا امن کراچی میں قائم ہم کریں اور ووٹ جائے کسی اور کو یار یہ تو کوئی بات تو نہیں ہے آر ٹی ایس بٹھا کر جو حکومت لائی گئی وہ ایک موٹروے بھی نہ بنا سکی اب نون لیگ نے قائم کیا ووٹ کہیں اور چلا گیا قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کے پارلیمانی بوٹ کے اجلاس سے خطاب میں گلے شک پہ کہا چترال میں اربو روپے کی ٹنل نون لیگ نے بنائی مجھے ہٹانے کا مقصد سیلیکٹڈ کو لانا تھا صبح کا وزیراعظم شام کو ہائی جیکر کیسے بن گیا بڑی بڑی نائنصافیاں ہوتی رہی خاموشی سے برداشت کیا اگر ترقی کا سفر جانی رہتا تو آج ملک بہت آگے ہوتا ہم نے آئی ایم ایپ کو خیر بات کہہ دیا تھا دنیا کہہ رہی تھی پاکستان کچھ سال بعد معاشی طاقت بن جائے گا صرف بلوچستان نہیں پورے ملک میں سرپرائز دیں گے جیمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں پنجاب میں لیول پلنگ فیلڈ دی جائے تو اچھا پرفارم کریں گے نواز شریف کا دور حکومت آمریت سے کم نہیں تھا پیپلز پارٹی کا مقابلہ کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے ملک میں نفرت اور تفریق کی سیاست ہو رہی ہے مہنگائی غربت بے ضرورتداری نے عوام کو مشکل میں ڈال رکھا ہے نوجوانوں مزدوروں کو ریلیف دینے کے لیے پروگرام شروع کریں گے سابق نگران وزیر داخلہ سرفراز بھٹی کا پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان سربت میں پیپلز پارٹی کے ذریعے تمام ورکرز کنونچن میں عاصف زرداری سے ملاقات کے بعد شمولیت کا اعلان کیا کہتے ہیں پیپلز پارٹی میں شامل میرے لیے اعزاز کی بات ہے عاصف زرداری کی قیادت میں اس خطے میں عمد کا سورج تلو ہوگا سندھ میں زلہ کو زلہ سے جوڑا سڑکوں کا جال بچھایا گیا نفرت اور قوم پرستی کی سیاست نے ہمیں کچھ نہیں دیا دربت سے قوم پرستی کی سیاست کو شکست دینے کا آغاز کر رہے ہیں سندھ کے لوگ ایک بار پھر مسلم لیگ نون کو آزمائے لاہور میں پارلیمانی بورڈ کے اجلاس کے بعد لیگی راہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو ایسن اقبال کہتے ہیں نون لیگ اپنی کارگردگی کے لحاظ سے بہت پور اتمنان ہے ہمیں سیاسی اختلافات کو قومی مسائل پر ترجیح نہیں دینی چاہیے نواز شریف نے سندھ کے عوام کو امن اور سکون دیا بشیر محمد نے کہا سندھ کے ترقیاتی منصوبوں کی تقمیل کے لیے نواز شریف ضروری ہے ڈاکو راج سے چھٹکارہ ملے گا مافیا سے جان چھوٹے گی نواز شریف شہباز شریف اور مریم نواز جلد سندھ کا دورہ کریں گے پلوچستان ہائی کورٹ کا ہلکہ بنیوں کا فیصلہ قلدم الیکشن کمیشن کی اپیل منظور کر لی گئی سپریم کورٹ نے الیکشن میں تاخیر کے تمام دروازے بند کر دیئے سپریم کورٹ نے کوئٹا کی دو سوائی نشستوں پر ہلکہ بنیوں کے خلاف اپیل پر فیصلہ سنا دیا قائم مقام چیف جاستر سردار تاریخ مسعود نے ریمارکس دیئے انتخابی شیڈیول جاری ہونے کے بعد ہلکہ بنیوں پر اعتراض نہیں اٹھایا جا سکتا سمجھ نہیں آتی سارے کیوں چاہتے ہیں الیکشن لمبا ہو اگر اس درخواست پر فیصلہ دیا تو سپریم کورٹ میں درخواستوں کا سیلاب امڑائے گا الیکشن کمیشن کا ملک بھر میں عام انتخابات بروقت کرانے کا میشن ملک بھر میں انتخابی عملے کی تربیت دوسرے روز بھی جاری آٹھ سو انسٹ ریٹرننگ افسران اور ایک سو چوالس ڈسٹرک ریٹرننگ آفیسر تربیتی پروگرام میں شریک مرکزی سیکٹریٹ میں اسلام آباد چکوال اٹک اور جہلوم کے آر اوز ٹریننگ سیشن میں شریک ہوئے سابق جیرمن پی ٹی آئی کا ٹرائل جیل میں ہی ہوگا لاہور ہائی کورٹ نے فوری جیل ٹرائل روکنے کی استعداد مسترعت کر دی سابق جیرمن پی ٹی آئی کے خلاف جیل ٹرائل اور توہین ایلیکشن کمیشن کی درخواستوں پر سمار عدالت نے کہا اب قانون کے مطابق چلے ہم ایسے نہیں چلیں گے ہمارے کندے بہت نازک ہیں اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے مبینہ غیر قانونی نکاح کیس کا ٹرائل بھی جیل میں ہوگا سیشن عدالت اسلام آباد نے حکم نامہ جاری کر دیا آگست دوہزار اکیس سے کم از کم سولہ آفغان چینیوں نے پاکستان میں خودکش حملے کیے ہیں غیر قانونی افراد کو خیام کی اجازت دے کر ہم اپنی قومی سلامتی پر مزید سمجھوتا نہیں کر سکتے ہمارے مقصد پاکستان کو محفوظ پر امن اور خوشحال بنانا ہے نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کا برطانوی اخبار ٹیلی گراپ میں غیر قانونی تارکین وطن پر خصوصی تحریف لکھا افغان حکومت نے سیکیورٹی مسائل پر کہا اپنے معاملات درست کریں فیصلہ کر لیا کہ ہم اپنے معاملات درست کریں گے بہت سارے غیر قانونی تارکین وطن بلاک مارکٹ میں کام کرتے ہیں کوئی ٹیکس نہیں دیتا یہ لوگ انڈر ورلڈ کے استحصال کا شکار بھی ہیں چیف جاسٹس اور ان کی بیگم نے ترکیہ روانگی کے وقت کوئی استثنہ نہیں لیا چیف جاسٹس کازی فائز عیسہ نے ائرپورٹ پر لگجری لیموزین پر جہاز تک جانے سے انکار کیا سپریم کورٹ نے سیکٹری ہوا باسی کو خط میں سب واضح کر دیا لکھا چیف جاسٹس نے وی آئی پی لاؤنج کی سہورت لینے سے بھی انکار کیا میسیس سارینا عیسہ نے اے ایس ایف خواتین کو تلاشی دی سیسٹیوی کیمرو کی تصدیق کی جا سکتی ہے توہین عدالت کا باقاعدہ نوٹیں ابھی تک نہیں ملا توہین عدالت سے متعلق سپریم کورٹ کا آرڈر پڑھا ہے عدالت نے وضاحت طلب کی ہے باقاعدہ جواب داخل کریں گے بیرسٹر عمیر نیازی کی اڈیالا جیل کے واہر میڈیا سے گفتگو بولے ہماری پیٹیشن الیکشن میں تاخیر کے لیے نہیں تھی ہم لیول پلینگ فیل چاہتے ہیں ہمارا مقصد ہے الیکشن ہوں اور صاف اور شفاف ہوں صحافی کے سوال پر بولے جمہوریت کو جنہوں نے ڈی ریل کیا ہے پہلے ان کو تو پکڑیں طریقہ انصاف کے راہنما شیر افضل مروت کو ریلیف مل گیا لوہار ہائی کورٹ نے رہا کرنے کا حکم دے دیا عدالت نے شورٹی باؤن جمع کرانے کے لیے اس کے بعد رہائی کا حکم دیا پی ٹی آئی راہنما کو پولیس نے تھری ایم پیو کے تحت کچھ دن پہلے گرفتار کیا تھا دوسری طرف خصوصی عدالت کا سابق وفاقی وزیر فواد چودری کی زمانت منظور رہا کرنے کا حکم عدالت کی سابق وفاقی وزیر کو دو لاکھ روپے کے زمانتی مچل کے جمع کرانے کی ہدایت انٹی کرپشن پولیس نے کرپشن کیس میں گرفتار کیا تھا فواد چودری کی بیوی حیبہ فواد نے الیکشن مہم کا آغاز کر دیا کہتی ہے فواد چودری کے کاغذات آزاد حیثیت سے جمع کرائیں گے ان کے کہنے پر الیکشن کمپین شروع کی ہے میرے سسرال والے مجھے مہم سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں فیصل بھابی بھتیجوں کا حق مار رہے ہیں فواد سے ملاقات نہ کرانے میں فیصل کا ہاتھ ہے ہم اداروں کا احترام کرتے ہوئے اداروں کے ساتھ ہیں نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکر کا دورہ قویت امیر قویت نواب الہمد الجابر السبح کے انتقال پر شاہی خاندان سے تازیت وزیراعظم نے قویت کے نئے امیر شیخ مشل الہمد السبح سے بھی ملاقات کی حکومت اور پاکستان کے عوام کی جانب سے تازیت کا اظہار کیا انوار اللہ کاکر کا کہنا تھا پاکستانی قوم دکھ اور غم کی زگھڑی میں اپنے قویتی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑی ہے چینی کی بڑھتی قیمتوں نے عوام کے موں کڑوے کر دیئے کوئٹا میں چینی 174 روپے کلو فروخت ہونے لگی دستہ وزاد کے مطابق ایک ہفتے میں چینی کی قیمت میں آٹھ روپے کلو اضافہ ریکارڈ پشاور اسلامباد لاہور میں چینی کے داہ میں 150 روپے کلو ہو گئے سرگوزہ ملتان گوشنوارا میں 145 روپے کلو فروخت ہونے لگی کراچی اور لڑکانہ میں چینی 140 روپے کلو دستہ آتے ہیں پاکستان سٹاک ایکسٹینڈ میں شدید بندی مارکت نوستو پچیس پوائنٹس کی کمی سے 65204 پوائنٹس پر بند ہوئی دن بھر مجموعی طور پر 289 کمپنیو کے شیرز میں کاروبار ہوا دوسری طرف انٹرمینگ میں ڈالر 5 پیسے سستہ ہو کر 283 روپے ایکس پیسے پر بند ہوا اوپن مارکت میں ڈالر 284 روپے پچاس پیسے پر مستحقم رہا سونا چار سو روپے مہگا ہو کر دھولاک سترہ ہزار دو سو روپے کا دولا ہو لاہور میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نکوی نے ڈیڈ لائن میں 24 گھنٹے کی توصیح کر دی کہتے ہیں کسی کے ساتھ ریایت نہیں برتی جائے گی لوگوں کو 24 گھنٹے مزید دے رہے ہیں تاکہ وہ خود تجاوزات ہٹا دیں اور کانونی کارروائی سے بچ سکیں دوسری طرف سی جی پیو لاہور اور کمیشنل لاہور کی زیرست عدالت تجلہ سبائیدار حکومت میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے ٹریک ڈاؤن کا جائزہ یورپی یونین کا ایلان مست کی زیر ملکیت سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کے خلاف کارروائی کا علاق یورپیان کمیشن کی دانپس ایکس کے خلاف ڈیجیٹل سرویسز ایکس کی خلاف ورزوں پر تحقیقات کی جائیں گی کمیشن کے انٹرنل مارکٹ کے کمیشنر کا کہنا ہے ایکس کی دانپس اشتہارات کی شفافت تو یقینی نہیں بنایا گیا ایکس غیر قانونی مواد کی روک تھامنے بھی ناکھام گا ایکس کے گمراہ کن ڈیزائن کے حوالے سے بھی تحقیقات کی جائیں گے